وَجِدِّهِ وَبْنِي نَجِّنِي مِمَّا أَنَفِي ہر مشکل کے لیے یہ دعا ہم پڑھتے رہتے ہیں اور اس میں ہم سیدہ اور سیدہ کے آلِ اتھار تذکر کرتے ہیں میں جو کچھ خاص کربت جو آغا راجہ ناصر باسب کی گفتگو علمی اور تحقیقی وہ تقریبا ہمارے اس مجلس کا سارا خلاصہ آپ نے پیش کیا ہے میں اس تفصیل میں نہیں جاتا جو سیدہ کے فضائل ہیں کمالات ہیں جو احادیث نبوی نبویہ اس میں وارد ہیں اور جو یہ احادیث غیر صاحب نے پڑھی یا جو سنائی مفتی گلزار نعیمی صاحب نے یا سعجیدہ سلطان احمد علی صاحب نے کہ یرداللہ بیرداک ویسخت ویسختک اس طرح کی متشابع الفاظ یہ سارے اہل سنت کے جو احادیث کی کتب ہیں اس میں ہیں یہ غالباً امام مسلم کی حدیث میں ہیں مستدرک حاکم کے اس میں ہیں امام ترمیزی کی احادیث میں ہیں ان کی یہ الفاظ ہیں اس وجہ سے ہمارا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنت مکرمہ سیدہ کی جو اللہ تعالیٰ نے شان دیا ہوا ہے جو مقام دیا ہوا ہے اس پہ ہمارا ایمان ہے اور اس پہ ہمارا یقین ہے اور سیدہ طیبہ کی زندگی ایک مشکلات کی اور صبر کی زندگی تھی سابرہ بھی آپ کی اسمہ میں سے قسم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو بڑے بڑے کمالات سے نوازا ہے عربی میں کہتے ہیں کہ الاتایا علامتن البلایا جتنے بھی اللہ عطا کرتا ہے وہ جب آپ بلاؤں کے پشت پر بیڑتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے اور حضور خود فرماتے ہیں کہ مَا اُوزِيَا نَبِيًا مِسْلَ مَا اُوزِيت کسی نبی کو اللہ اتنی عذیت اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہیں ہوئی جو مجھے عذیت ہوئی ہے اور حضور فرماتے ہیں کہ جب فیراؤن مر رہا تھا ایک دفعہ حضور نے فرمایا کہ میرے امت کے فیراؤن جو ہے موسیٰ کے امت کے فیراؤن اس سے زیادہ سخت اور سنگدل ہیں حضور نے فرمایا کہ جب فیراؤن مر رہا تھا تو فیراؤن نے کہا کہ آمنت بے رب موسیٰ و حارون میں نے موسیٰ اور حارون کا جو رب ہے اس پر ایمان نہ تھا مرتے وقت اس نے یہ کہا لیکن جب بوجہل مر رہا تھا تو بوجہل کے آخری کلمات یہ تھے کہ جب میں مر جاؤں تو میرے موچوں کو تاؤ دے دو اور محمد کے سامنے رکھو تاکہ وہ میری شکل سے ڈر جائے میرے امت کے فیراؤن جو ہے یہ موسیٰ کے فیراؤن سے زیادہ سختر اور سنگدل ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بزرگان کی قسمت میں صبر اور استقامت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے یہاں پہ کافی حوالوں سے سیدہ کی سیرت اور کردار کے حوالے سے گفتگو ہو گئی ہے لیکن ہمیں ایک چیز کی طرف جانا ہے اور میں ہر جگہ اس کا اقرار کرتا ہوں کہ بطور مسلمان ہمیں اگر کوئی کہیں کہ آپ مجھ سے اگر کوئی کہے کہ آپ پنچتنی ہیں تو میں کہوں گا کہ مجھ سے پکا اور تگڑا پنچتنی کوئی نہیں ہے اگر مجھے کوئی کہے کہ آپ شہاریاری ہے تو مجھ سے زیادہ تگڑا پکا مضبوط شہاریاری کوئی نہیں ہوگا یہ جو ہم بدقسمتی سے ایک افتراک کا محول پیدا کر رہے ہیں اور اہلِ بیتِ اتحار کے درمیان صحابہ اکرام کے درمیان میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ جس طرف ہمیں دکھیلہ جا رہا ہے اور جس انتشار کی طرف ہمیں لے جایا جا رہا ہے اور جس طرح یمن کو شام کو عراق کو تباہ و برباد کیا گیا سنیت اور شیعیت کے بنیاد پر ہمیں ان افتراک اور انتشار کے ماحول کو ختم کرنا ہے محبت اور دوستی آج کتنی گفتگو ہوئی ہمارے شیعہ علماء نے کی حلِ سنت کی کتنی مشترکات ہیں آئیں ہم مشترکات کی طرف چلے آئیں آئیں ان باتوں کی طرف چلے آئیں جو کہ ہمارے درمیان مابح الاتحاد ہے جس پہ ہم اکٹے ہو سکتے ہیں ان کی طرف آئیں اور یہ جس طرف ہمیں لے جائے جا رہا ہے جس طرح اسلامی دنیا کے دشمن کوشش کر رہے ہیں ہم ان کوششوں اور ان سازشوں کا شخصان نام نہ بنیں یہاں پر تربیتی نظام درین کردار ہم ادا کر سکتے ہیں نٹر اقوال کا ایک شہر انہوں نے پڑھا سازدہ صاحب نے کہ مزدر تسلیم را حاصل بطول مزدر تسلیم را حاصل بطول مادرارا اسوے کامل بطول اور کہیں ایک جگہ انہیں کہا ہے کہ گر پندش پندش زدرویش پذیری ہزار امت بمیرت تون امیری کہتے ہیں اگر مجھ سے آپ نصیحت لیتے ہیں تو ایک ہزار امت ختم ہو جائیں اور آپ ختم نہیں ہو جائیں گے اور بطول باش و پنہانشت ازیہ سر خواتین کو کہتے ہیں بطول باش و پنہانشت ازیہ سر اپنے آپ کو بطول بنا اور زمانے سے کہیں چک جا کہ در آغوشت و شبیر پدیری کہ آپ کے آغوش میں پھر شبیر جو ہے وہ پیدا ہو جائیں ہم سیدہ کہ اگر اس تصویر